اسلام علیکم میں ہوں سید تیب علی جیمالوجسٹ اور سیئیو علی جیمزن جلڈی اور سب خیر خرید ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا ایک دعا پھر میں آپ ہوں گے خدمت میں حاصل ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور آج ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید میں پتھروں کا ذکر کہاں کہاں کن مقامات پہ ہے اور کس لحاظ سے آیا ہے مطلب ہے کہ وہ جو پتھروں کا ذکر ہے اس کا اگر ہم ترجمہ پڑھیں ان آیتوں کا تو وہ کیا ہے بسیکلی قرآن میں اوورال چھبیس جگہ پہ پتھروں کا ذکر ہے یہ پتھر اس میں پتھروں کی بارش بھی ہے پتھر پہاڑ کے طور پر اور جو عام پتھر ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے لیکن جہاں سپیسیفکلی نام لے کے بتایا گیا ہے پتھروں کا جس طرح کے مرجان ہے یاکوت ہے مونگا جسے موتی کہتے ہیں یہ ہیں اگر ہم سپیسیفکلی بات کریں تو قرآن میں چار جگہ پتھروں کا ذکر ہے سورہ رحمان میں دو جگہ ہے یہ ذکر میں آپ کو آیت کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگر کسی قسم کی تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ گویا کہ وہ ہوریں یاکوت اور مونگیں ہیں یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر بائیس ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے پھر ہے ان دونوں سمندروں میں سے موتی اور مونگیں نکلتے ہیں یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر اٹھاون ففٹی ایٹ کا ترجمہ ہے تھوڑا سا اگر ہم اس کو آگے چلیں تو وہ ہوریں چھپے ہوئے موتی کی طرح ہیں سورہ واقعہ آیت نمبر تئیس اور پھر ایک جگہ ذکر آتا ہے سورہ انسان جسے سورہ دہر کہتے ہیں اس کی آیت نمبر انیس میں ننے مونے بچوں کا ذکر ہے اور کہا ہے کہ وہ جو کھیلتے ہوئے ننے مونے بچے ہیں وہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گئے جنت میں تو یہ یعنی کہ جہاں پر آپ کا آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ اللہ نے اپنی نیمتوں کا ذکر کی ہے وہاں پر جو ہے وہ جیم سٹونز کا پتھروں کا ذکر سپیسیفکلی نام لے کے مرجان مونگا موتی ان کے نام لے کے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ایک ایک جو فارم ہوتا ہے نالج ایک آثنٹک ریفرنس سے اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچایا جائے ویسے تو بے تہاشا آئیمین کے بارے میں ہے احادیث میں ہے پھر اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی جس کو سلمانی عقیق بھی کہا جاتا ہے ہم انشاءاللہ آگے جا کے وقتاں فوقتاں ان پر ضرور بات کریں گے ہر ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک لے مین تک ایک عام آدمی تک ہر چیز کو اس کو بڑے ہی ایک یعنی کہ مختصر طریقے سے اور ایک واضح طور پر اس چیز کو پہنچایا جائے تاکہ جو مجھے اکثر لوگ کالز کر کے یا میسیجز کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا سٹون جو ہے وہ کون سا ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی پروگرامز کی ہیں بہت سارے تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک ٹاپک پہ میرے اور بہت سارے پروگرامز میرے چینل پہ پڑے ہوئیں انشاءاللہ آگے جا کے مزید بہتری آئے گی آپ لوگوں کی کالز آپ لوگوں کے میسیجز میرے لیے بہت زیادہ حسلہ افضاء ہوتے ہیں اور میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا آخر میں ایک بات بس یہی کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے لائک کیجئے میری ویڈیوز شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ ایک دوقہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تیب علی شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ